اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے مشاہیخ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم سب مل کر اپنے مشاہیخ کا استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج بھی اللہ کی توفیق سے ہمارے درمیان حاضر ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشاہیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مشاہیخ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں جو نمبر شو ہوتا ہے اس نمبر کے ذریعے لوگوں کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں ان کے صحیح جوابات دینے کی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے تو آج بھی انشاءاللہ اس لئے حاضر ہوئے ہیں گیارہ سے بارہ بجے ہم یہاں ہوں گے اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کالز کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اگر چیٹ کے ذریعے بھی کرنا چاہیں یوٹیوب پر تو وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے وہ احباب جو کالز کے ذریعے کرتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیں پہلے سوالات وہاں سے لیں گے پھر انشاءاللہ وہاں سے لیں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دن ہماری خاص ترتیب ہے کہ اپنے مشائق سے ہم کچھ خاص پیغام لیتے ہیں ہر دن تو آج بھی انشاءاللہ یہی ترتیب ہوگی ہماری کہ ہم اپنے مشائق سے خاص پیغام لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے مشائق کیا پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے لئے پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ پھر پیغام کے بعد سے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی شیخ پیغام آج کا خاص پیغام جو ناظرین سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ رمضان میں روزوں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ ہے اکل حلال کا یعنی آدمی حلال کھائے حرام سے بچے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نہ صرف یہ کہ حرام کھانا پینا منع ہے بلکہ جو چیزیں حلال ہیں نہ صرف حلال ہیں بلکہ ہمارے گھر میں موجود بھی ہیں اور ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ بھی کمرے میں بند ہو کے کھا سکتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آدمی نہیں کھاتا پیتا ہے تو ایک طرح سے اس میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے بندے کی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت کرتی بھی کوئی لقمہ حلق سے نہ ہوتا رہے چاہے وہ حلال کا ہو اور چاہے حرام کا بھی ہو چاہے وہ حرام کا ہو چاہے وہ حلال کا بھی ہو لیکن کسی خاص کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ یہ چیز حلال تو ہے لیکن ان حالات میں آپ نہیں کھا سکتے ہو تو آدمی کو نہیں کھانا چاہے تو آج جو بہت بڑا فتنہ برپا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی حرام کھانے کے چکر میں وہ اسلام کی تعلیمات کو پس ہی پش ڈال دیتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے صرف پیٹ کی خاطر حرام کھانے کی خاطر تو روزے میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے کہ آدمی کس طرح سے یہ کھانے کی جو خواہش ہے اس پر کیسے کنٹرول حاصل کرے اور صرف حلال تک سیمٹ کر رہے اور حرام کی طرف اس کا قدم نہ بڑھے یہ ہمیں روزے میں رمضان میں سیکھنا چاہیے اور اس پر ہماری تربیت ہوئی چاہیے جزاک اللہ فشل یہ شیئر کوئی خاص پیغام الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد ناظرین کے لئے جو آج خاص پیغام ہے وہ سماجی پیغام بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ نے اس میں شریف پہلو بھی پائے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کریں کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اللہ تعالی کا ناشکرہ ہے تو میں یہ خواتین کو تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے عید کا موقع ہے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور شاپنگ میں جو ملبوسات پوشاک جو کچھ ہم خریدتے ہیں اس پہ ہم اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس نکتے پر بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے ترجیحات تیہ کرنا چاہیے کیا جو ظاہری ہماری جو چیز دکھتی ہے یا ظاہری جو ہماری آرائش ہے ظاہری سجاوٹ ہے کیا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ظاہری سجاوٹ کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں روپیا عید کے نام پر خرچ کریں یہ ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے خرچ کریں ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تربیت کے لیے خرچ کریں ہم ان کی صحت و تندرستی کے لیے خرچ کریں ہم ان کے مستقبل کو سوارنے کے لیے خرچ کریں ہم ان کی تعلیم میں خرچ کریں یہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا زیادہ پیسہ اپنے پورے گھر کا جو پیسہ گھر میں آتا ہے اس کو جیسے ایک مثال تو یہ شادی بیا تقریبات جتنی بھی ہوتی ہیں چاہے وہ عید کا موقع ہو بقرعید کا موقع ہو چاہے وہ ہماری کسی گھر کی تقریب کا موقع ہو یا خاص طور پر شادی بیا کا موقع ہو اس میں بے تہاشا پیسہ ایسی جگہ خرچ کیا جاتا ہے جس کا نہ تو کوئی دینی فائدہ ہمیں ملتا ہے نہ ہی دنیاوی فائدہ تو ایسے پیسے جو مٹی میں چلے جاتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسا خرچہ نہیں کرنا ہماری ترجیحات بدلنی چاہیے کہ ہمارا پیسہ ہماری گھر سزار کی پوشاک آپ نے پہنی چاہے وہ عید کا موقع ہو چاہے وہ شادی بیا کا موقع ہو وہ چھے مہینہ سال بھر جیسا بھی آپ چلائیں گے سال بھر کسی نے چلا لیا تو دو سال اس کے بعد وہ ختم ہو جائے اس کے مقابلے میں آپ کی بچے کی تندرستی اس کی صحت آپ کے بچے کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت وہ دیر پہ ہے اس کے اثرات دیر پہ ہیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی پھر گھر کا اپنے لیے گھر کا انتظام یہ بھی ایک پلاننگ ہونی چاہیے تو ان چیزوں میں ہم خواتین سے خاص طور سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کا اپنے گھر میں جو کمائی آتی ہے اس کا وہ جو پیسہ آتا ہے اس کو ایسی جگہ خرچہ کریں جس کے اچھے اثرات آپ کے پورے خانداد میں آپ کے گھر پہ پڑھیں آپ کے بچوں آپ اپنی صحت دیکھیں آپ کی صحت کا مسئلہ اس پر خرچ کریں شوہر کی صحت کا مسئلہ پیسہ اس پر خرچ کیا جائے بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہمیں کہوں گا ساتھ سسول کی صحت کا مسئلہ دھر میں جو بھی افراد ہیں ان کی صحت کا مسئلہ ان کی تعلیم کا مسئلہ ان کے لیے مکان کے انتظام کا مسئلہ ان چیزوں پر پیسہ خرچہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں جو اشارہ کر دوں تاکہ وہ بات نامکمل اور ادھوری نہ رہ جائے کہ دین ہمیں دین پر خرچہ کرنا ہے ہمیں دین کی ترویج کے لیے دین کو جو ہے اپنے معاشرے میں قائم کرنے کے لیے علماء اکرام پر جو بھی اس دین کے راستے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان پر خرچہ کرنا چاہے وہ علماء اکرام ہو مکاتب ہو مدارس ہو جو بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہی ہے تو ہمیں پیسہ وہاں خرچہ کرنا ہے جہاں ہمیں ایک کا دس گناہ سات سو گناہ ملنے والا ہی یہ چھوٹا سا پیغام تھا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اس بات کی طور پر بہت 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 شکریہ یہ کالز کا سلسلہ شروع ہے سوال لیتے ہیں انشاءاللہ کال سے اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی مہدر آباد سے بات حیدر آباد سے کیا نام آپ کا میرا نام آپ کا کیا سوال ہے آپ سوال یہ ہے کہ جو میں مجل میں نماز کرتا ہوں وہاں پر پاہلو نماز کے رواز جس سے دعا وغیرہ ہوتی ہے پاہلو نماز کے رواز کے در ذکر و سکار ہے یا خبا و شام ذکر و سکار ہے میں گھر کو آ کر پڑھنا جاتا ہوں وہاں بیٹ کر پڑھنا پڑھنے کے دکھرانس ہوتا ہے تو وہاں بیٹ کر پڑھنا غروری ہے یا کیا گھر جو جا کر پڑھنا ضروری ہے وہ پوٹھنا چاہتا ہے یہ شیخ حیدر آباد سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جہاں یہ مجل میں نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کے فوراں بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اب ان کو اذکار جو نماز کے بعد پڑھنے ہیں وہ موقع نہیں مل پاتا دشتب ہوتا ہے تو کہنے کیا وہیں بیٹھ کے پڑھنا میرے لئے ضروری ہے یا میں گھر جا کر بیٹھ کے پڑھوں دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ وہیں پہ پڑھنا چاہیے نماز کے بعد فوراں جو استغفار ہوتا ہے اب بعض روایات میں یہ بھی سرات ہے نا کہ جیسے سلام فیڑتے تھے آوازیں بلن آواز آتی تھی تکبیر کے اللہ اکبر کی بہت سالے لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ بھی ثابت تھے اللہ اکبر کہنا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز کے فوراں بعد صحابہ گرام پڑھتے تھے تو اس کے بعد نماز کے فوراں بعد یعنی استغفار بلکل اس سے متسل ہے تو متسل ہونے کا مطلب گھر میں جائے گا تو ایک اچھا خاصا فاصلہ ہو جائے گا گھر تک جائے گا تو بیچ میں فاصلہ ہو جائے گا تبکہ بہت سارا علیہم نے اس کی حکمت بیان کی ہے استغفار کی کہ ابھی نماز پڑھا ہے تو نماز کے اندر کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی ہے تو فوراں آدمی بعد میں کہتا ہے استغفار اللہ استغفار اللہ تو اس استغفار کا تعلق نماز سے جڑا ہوا تو اس میں گھر جانے سے بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ وہیں پہ پڑھے لیکن اگر کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو جاگے گھر پہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے محضر موقع وہی ہے نماز کے بعد کی دعا ہے تو نماز کے بعد ہی اب اتنا تو ثبت ملتا ہے کہ وہیں پر آواز آتی تھی پڑھنے کے لئے تو ظاہری کہ وہیں رہیں گے تب ہی تو آواز آتی تھی ایسا نہیں کہ گھر پہ جا کے اللہ اکبر یا استغفر اللہ کہتے تھے وہیں پہ پڑھتے تھے تو اس لئے وہیں پہ پڑھنا بہتر ہے مسجد میں پڑھنا بہتر ہے مسجد میں ذکر کی عبادت کی ایک الگ فضلت ہے حالتہ کوئی عزر ہے کوئی مجبوری ہے تو چلو ٹھیک ہے آدمی گھر پہ آگے پڑھنے اور صبح شام کے جو عذکار ہیں شاید یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے تو صبح شام کے عذکار تو اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح صبح شام کے عذکار لیکن نماز کے بعد کے جو عذکار ہیں وہ نماز کے بعد ہی ہونے چاہیے جی عزت اللہ فرم جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ جی عزت اللہ فرم جی اگلا سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم ہلو ہلو شاید فون کٹ ہو گیا تو ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کے پروگرام اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ کالز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر کچھ لوگ یہاں چیٹ کے ذریعے بھی سوال کریں انشاءاللہ ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ہمارے وہ احباب جو کالز کے ذریعے کریں گے ہم ان کو پہلے ترجیل دیں گے جی کوئی بھائی لائن پہ ہیں اسلام علیکم خیر اچھے جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا آپ کے ساتھ ہے ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ پہلے ٹی وی کی آواز کو بہت کر لیں آپ جی ٹی وی کی آواز نہیں آ رہی ہے بین کے آواز آ رہی ہے اچھا اچھا جی 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 فرما یہ میرا میرا سوال یہ تھا کہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ہیں ماں باپ ہیں دونوں جنت ہیں جہنمی ہیں کیا نام ہے آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ شمشاد نام ہے میں ہیدر آباد سے بات کر رہا شمشاد بھئی ہیدر آباد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں باپ کے تعلق سے ان کا سوال ہے وہ جنتی ہیں جانمی ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وعلى آلی وصحبی ومنواللہ دیکھئے اس نکتے پر اس مسئلے میں علماء کرام کا براہ اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں تو اس میں جو دو مشہور قول ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ایک مشہور قول یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح مسلم کی دو حدیثیں ہیں آپ کے والد کے بارے میں بھی ہیں والدہ کے بارے میں بھی ہیں والد کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آیا انہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا ابی میرے والد کہاں ہیں تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے والد جہنم میں ہے تو پھر آپ کو محسوس ایسا ہوا کہ شاید یہ بات ان کو صحابی کو سائل کو بری لگی تو آپ نے کہا کہ انہیں بلاو اور انہیں بلایا گیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اِنَّا عَبِي وَعَبَاكَ فِي النَّارِ کہ میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث اسی طرح والدہ کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوہ کے مقام پر آپ گئے آپ نے آپ کی امی جان کے قبر کی زیارت کی تو وہاں حدیثوں میں آتا ہے بقا وعبقا کہ آپ روئے اور اتنا روئے کہ صحابے اکرام بھی رونے لگے پھر صحابے اکرام نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدہ کے بارے میں دو چیز کی اجازت مانگی تھی ایک قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی وہ اجازت مجھے دی گئی اور دوسرا میں نے استغفار کی اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منا کر دیا تو یہ جو موقف ہے بعض علماء اکرام کا کہ چونکہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں اور سریح حدیثیں ہیں کہ آپ کے والد اور والدہ جنت میں نہیں ہیں ایک موقف یہ ہے دوسرا موقف یہ ہے کہ چونکہ آپ کے والدین کی وفات فترہ میں ہوئی ہے جو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جو ان کا موقف ہے کہ فترہ میں ہوئی ہے یعنی اس سے پہلے ابھی نبی کی بعثت ہوئی نہیں تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات والدین کی جو بچپن میں نبی کی بچپن میں ہو گئی ہے تو وہ گویا کہ ابھی نبی کی نئے نبی کی بعثت نہیں ہوئی ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں جن کا موقف کہتے ہیں کہ جو پرانے نبی ہیں وہ ان کے آثار ان کے دین کے اتنی زیادہ واضح نہیں تھے اور اس میں لوگوں نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یہ بھی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ کے والدین نے کوئی روایت کے اعتبار سے کوئی ثبوت ملتا ہو کہ آپ کے والدین نے شرک یا کفر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی سراحت والی بات نہیں ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موقف جو ایک دوسرا مضبوط موقف جو ہے لوگوں کا موقف جو کیونکہ ویسے تو اور بھی موقف اس موقف ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ اہل فترہ کی طرح ہے اور ان کو آزمایا جائے گا جیسے اہل فترہ کا حکم ہے ان کو آزمایا جائے دو موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور میں سے ہی بات رکھوں گا شیخ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں شیخ نے جو دو موقف بتایا ہے اس میں ایک اور موقف کا میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ بعض ذہر علم کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے ملکی مجھے یاد پڑتا ہے کہ صاحب امیرات اللہ معبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ خاموش رہنا چاہیے اس سے ہڑ کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں یعنی اس کا مقصد کیا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے بھائی وہ جو حدیث شیخ نے پیش کی تو اس کا ایک پیسے منظر ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والی صاحب کہاں ہوں گے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ورنہ اصل اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو بتایا جائے اس پر بحث کی جائے تو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس چیز کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما دیا اس پر ایمان لانا ہمارے لئے واجب ہے یعنی ہم اپنی طرف سے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خبر دیئے جو کہا ہے اپنے والی صاحب کے بارے میں یا اپنی والدہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو ان حدیثوں وہ حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم ہیں ان حدیثوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ حدیثیں ہم تک اگر پہنچتی ہیں ہم تک آتی ہیں تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ان حدیثوں کا تعلق نماز سے جو عبادت ہم سے مطلوب ہیں اچھے نماز رو جاہز زکاة ان چیزوں سے تعلق نہیں اس لئے اگر یہ حدیث کسی کو نا معلوم ہو تو اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے یعنی یہ حدیث اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کی مسلمانوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو بلا وجہ مطلب کیا ضرور تھے اس مسئلے کو اٹھانے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ کیا ہوگا اس مسئلے کو اٹھانا ہی نیچے اس کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے وہ حدیثیں کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا وہ حدیثیں ازام نہیں تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن بلا وجہ اس کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے بلکہ مجھے یاد پڑھتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ ایسے ہی ایک صحابی تھے تو ان کے والد کے بارے میں کوئی تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ تو جہانمی ہوگے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو گرچہ بات صحیح ہو گرچہ بات حق ہو لیکن اس کو چھیڑ کر اس کو ذکر کر کے تکلیف نہ دو تو ان چیزوں کا میرے خواہ سے بحث نہیں کرنا چاہیے موضوع بحث نہیں منانا چاہیے جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا شیخ نے جیسے کہا موضوع بحث نہیں بنا رہا شیخ اصل میں میں خود میں ایک طالبین میں ہوں سے اس طرح سوالات کیے جا رہے ہیں کہ میں خود میں موقع شیخ ہاں نہیں تو شیخ نے دو موقع آپ کے سامنے رکھے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ملنے والا آپ کے پاس اور جو سوالات نماز کیسے پڑھنا وہ پوچھئے زکاة کیسے دینی وہ پوچھئے یعنی جو آپ سے مطلوب ہے اس پر بات چیت کیجئے لیکن جس سوال کا جواب جان کے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں وہ آپ سے مطلوب نہیں وہ مقصود نہیں ہے تو اس پر نہیں بحث کرنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ جدہ اللہ کا ہے جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم محمد ازھر بھول رہا ہوں اچھا ازھر بھئی کہاں سے بات کریں اچھا کرناٹک سے جی جی فرمائیے جی میرا ایک سوال تھا کہ ایک آدمی کس حر تک بال بڑھا سکتا ہے سنت کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں یہ جانا تھا یعنی سر کے بال کے تعلق سے ہاں سر کے بال یعنی سر کے بال بھائے جاتے ہیں جی بلکل جی شیخ ازھر بھائی بال کے تعلق سے سوال ہے بال کے تعلق سے شریعت میں ایسی کوئی نص وارد نہیں ہے کہ کہاں تک بال ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ کاندھ کے قریب تک کاندھ تک کس طرح کی مختلف روایت ملتی ہیں لیکن شریعت میں کوئی ایسی حد بندی نہیں کیے کہ کتنا بڑا بال آپ کو رکھنا ہے کہ اس سے آگے آپ کو نہیں مڑھنا ہے اس لئے اگر آدمی اس بات کا خیال کرے دو چیزوں کا خیال کرے ایک تو خواتین سے مشابت نہیں ہوں وہ اس طرح سے بال نہ رکھے کہ ایسا لگے کہ یہ عورت کی طرح سے دیکھ رہا ہے یا ہمارے سماج میں جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان کا جو ہیئر اسٹائل ہے جو فاسق فاجر ہیں وہ کسی الگ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اب ان کی ہیر اسٹائل کو کوپی کر رہا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی اسے منتشب بہا بے قوم ان فوا من ہوں تو ان لوگ کی مشابت اختیار نہیں کرنی ہے اور نہ خواتین کی مشابت اختیار کرنی ہے ان دونوں سے بچتے بھی آدمی جس انداز سے بال لکھنا چاہے تو انشاءاللہ اس نے کوئی حرم کی بات نہیں اگر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ملتا ہے کان کے قریب تک کان تک پھر نیچے بھی آتا تھا کندے تک بھی آتا تھا آدمی اگر اس شوق میں نبی نے ایسا رکھا تو ہم بھی رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سے سلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ میں اگر کوئی رکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ دیکھ سکتے جی اثر بھائی امید کیا آپ کو جو حمل ہے یہ ذہن میں ہے کہ یہ اصل میں عبادت نہیں ہے مطلوب نہیں ہے اس زمانے میں بہت سارے لوگ سب ایسے بال لگتے تھے بڑے بڑے بال لگتے تھے صحابہ اکرام بڑے بڑے بال لگتے تھے تو یہ اصل میں شریعت کا حصہ نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا تھا لوگ داڑھی بھی رکھتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو دین کے اندر داخل کر دیا کہ وعف اللہ داڑھی ماپ کر دو اور موش کے بارے میں کہہ جائے کہ موش کو قطر ہوتا ہے یہ چیز اب کلچر کا حصہ نہیں رہ گی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے باقی بال کیسے رکھا جائے تو ہر زمانے کا ہر ایریے کا ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے تو آدمی اس کلچر کے مطابق اس ایریے کے مطابق فالو کر سکتا ہے وہاں کی جو تہذیب ہے اس کے مطابق رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہاں دو چیزوں کا خیال رکھے باقی شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے کہ اتنا بڑا بال ہونا چاہیے بڑے بڑے بال ہونا چاہیے اگر بڑے بال رکھتے بھی ہیں تو اس کی صفائی یہ بھی ہے کہ بڑے بال لکھیں تو ایسا نہیں کہ دیکھ کے آدمی کو نفرت ہو اس کا خیال لکھنا چاہیے اس کی حفاظت ہونی چاہیے صاف صفائی ہونی چاہیے جی اثر بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہو بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم خیریت سے ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گیا میں انڈیا کے بیہار گیا سے بات کر رہا ہوں بیہار جی کیا نام ہے آپ کا اختر حسین اختر حسین جی اختر حسین فرمائیے کیا سوال آپ کا میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ ہے کہ اعتقاق میں جو بیٹھنے کا جو شرط ہے تو مطلب بیس تاریخ کے بیس تاریخ کے مطلب اثر کے پہلے مطلب مصدیب میں چلا جانا چاہیے یا مقرب سے پہلے پہلے اوکے اوکے یعنی اعتقاق میں کب بیٹھیں گے کب جائیں گے اعتقاق میں ہاں اس کا وقت تائیون ہے یا مطلب ہم کسی ٹیم بھی جا سکتے ہیں جی جی بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ اعتقاق کے حالت میں مطلب گرمی کا موصہ میں جانی رہے ہیں بہت زیادہ گرمی پہل رہا ہے تو مطلب گھسل کر سکتے ہیں یا نہیں اعتقاق کے حالت میں گھسل ضروری نہیں بھی ہوا ہے تمہارے لئے گھسل کر سکتے ہیں یعنی اعتقاق میں گھسل کر سکتے ہیں کیونکہ آنے میں دس دن بیٹھے گا تو گھسل ہی نہیں کرے گا جی بلکل بلکل اعتقاق میں کب جائیں گے اور اعتقاق میں جانے کے بعد کیا کچھ کر سکتے کیا نہیں دیکھیں شیخ انشاءاللہ انشاءاللہ رسول اللہ دیکھیں بھائی نے جو سوال کیا اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان کے آخری عشرہ کا اعتقاق کرنا ہے تو وہ داخل کب ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو آدمی جیسے اکیسوی سے اب اس کو شروع کرنا ہے تو وہ اکیسوی رات سے پہلے وہ داخل ہو جائے یعنی جس مسجد میں اس کو اعتقاف کرنا کیونکہ وہ اکیسوی سے عشرہ شروع ہو گیا تو اکیسوی سے مسجد میں داخل ہو جائے اب اس کے علاوہ دوسری بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جو معتقف جہاں آپ نے کوئی خیمہ یا کوئی چیز لگائی ہے آپ فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں یعنی اس کو مغرب میں مسجد میں آجائے عبادت کرے اور جو خاص جگہ ہے کیونکہ یہ ثبوت ملتا باقی کہ آپ جو ہے خاص جگہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ خاص جگہ وہاں وہ معتقف ہو جائے اگر کوئی خاص جگہ الگ سے بنائی گئی ہے جو ساجکل بھی ہوتا پہلے نبی کے زمانے میں خیمہ باقیدہ لگایا جاتا تھا تو ایک بات تو ایک سوال کے جواب تو یہ ہے اور جو دوسرا سوال یہ ہے کہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے لیکن غصل کرنا دونوں بتا رہا ہوا سبر کریں تو کہ اگر آدمی نا پاک ہو گیا تو بھی جو ہے مسجد میں غصل کرسکتا ہے اگر مسجد میں انتظام اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو وہ گھر جا کے بھی غصل کر کے آ سکتا ہے اسی طرح اس کو گرمی شدید لگ رہی ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اسے غسل کرنا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ جو ہے وہ غسل مسجد میں اگر انتظام ہے تو مسجد میں بھی کر سکتا ہے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو وہ گھر جا کے غسل کر کے آ سکتا ہے یعنی گرمی کی وجہ سے بھی ڈیلی غسل کرے کوئی حرج کی بات میں غسل کرتے ہیں جی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگلی سوال دیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو شاید کال کٹ ہو گئی ہے ناظرین انشاءاللہ یہ محفل رمضان کے پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہمارے کئی احباب نے یہاں چیٹ پر سوال کیے ہیں ایک خاص اپیل آپ سب سے یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر کریں اسے لائک کریں تاکہ ہماری یہ دعوت ہمارا یہ پیغام کتاب و سنت کی یہ بات اور زیادہ عام ہو سکے اور لوگوں تک پہ ہو سکے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شیئر کی وجہ سے ہمارے لائک کی وجہ سے کوئی ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے کسی کی اصلاح ہو جائے کسی کے علم میں اضافہ ہو جائے پلیز آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں ہماری اس دعوت کو ہماری اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں ہماری بہت سے بھائیوں نے یہاں بھی سوالات کیے ہیں ہماری ایک بہن سوال کرتی ہے امی کلسوم شیخ قفات اللہ صاحب کے مطابق حاملہ اور دودھ پلانے والی فدیہ کیوں دے گی حالانکہ وہ تو عارضی مرض ہوتا ہے اس لیے کہ ایسا صحابے اکرام سے یہی منقول ہے کیونکہ عبداللہ بن امباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو آثار ہیں ان آثار میں یہی ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے ان کو روزہ نہیں رکھنا ان کو فدیہ ہی دینا ہے اور اس میں ہمیں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے ایک روایت ہے مقالب لیکن وہ ثابت نہیں تو صحابے اکرام کا ہمیں اتفاق دیکھ رہا ہے کہ وہ حاملہ اور مرضیہ کیلئے صحابے اکرام پر اتفاق ہے کہ ان کو قضا نہیں کرنا ہے اور ان کو فدیہ دینا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مثل میں کوئی نیا استحاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ صحابے اکرام کا جو فتوہ ہے اسی فتوے کو ہم پیش کر رہے ہیں اور صحابے اکرام کا فتوہ ایسا ہے کہ اس فتوے سے کسی دوسرے صحابی کا اختلاف ہو یہ ہمیں نہیں معلوم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عیمہ کا بھی یہی فتوہ ہے جیسے ایک مشہور امام میں امام ابو زرہ الرازی رحمہ اللہ ان کا بھی یہی فتوہ ہے امام ابن ابی حتم کی کتاب المراسیب اس میں انہوں نے نقل کیا ہے صحیح سے نصر ان سے صحابی تے فتوہ تو بہت سارے اہل علم کا بھی یہ فتوہ ہے یہ اور بات ہے کہ جو چاروں مسلک ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا ایک الگ معاملہ ہے لیکن بہرحال صحابے اکرام کیا یہ فتوہ ہے ان کی راہ ہے اس لئے ہم ان کی راہے کو صحابے اکرام کی راہے کو ترچی دیتے ہیں جی شیف جی جی دیکھ لکھ ہے اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بھائی سارور عالم صاحب سوال کرتے ہیں کہ بچوں پر کتنی عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں جی شیف جی دیکھتا ہے تو میں خالص یہ بات تو واضح ہے کہ روزہ جو ہے انسان جب بالک ہو جاتا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو انسان جب بالک ہو جاتا ہے تو روزے اس پر فرض ہوتے ہیں اب بلوغت کی علامتیں کیا ہیں وہ تو اشارہ کر دیا جائے تاکہ انسان کو سوضاحت رہے ذہن میں انسان بالک کا مانا جاتا ہے اگر جو ہے مثال کے طور پر لڑکا ہے تو اگر وہ اس کو پہلی علامت ہے کہ احتلام اگر اسے احتلام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بالک مانا جائے ایک علامت یہ ہے دوسری علامت یہ ہے کہ اگر اس کو زیر ناف کے بال آتے ہیں بغل کے بال آتے ہیں مقصوص عمر میں آتے ہیں اگر وہ بال آتے ہیں تو وہ بالک مانا جائے گا اسی طرح اگر یہ دونوں علامتیں نہیں ہیں تو ایک تیسری علامت جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ پندرہ سال کی عمر اگر یہ دونوں علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائے گئی تو ایسی صورت میں پندرہ سال کا بچہ ہو جائے گا تو اسے بالک مانا جائے گا اور یہی علامتیں عورت کے لڑکی کے ساتھ بھی ہیں لیکن لڑکی کے ساتھ ایک اضافی علامت یہ ہے کہ اسے حیز آ جائے تو ایسی صورت میں لڑکی بالک مانی جائے گی تو اب کوئی جو ہے شریعت کے اکثر احکامات ایسے ہیں کہ انسان پر اسی وقت میں واجب ہوتے ہیں چاہے نماز ہو روضہ ہو حج ہو زکاة کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ زکاة ایک مالی حق ہے اور اس میں فقرہ کا بھی حق ہے لیکن اور جو امادتیں ہیں جیسے نماز کا مسئلہ ہے روزے کا مسئلہ ہے حج کا مسئلہ ہے عمرے کا مسئلہ ہے تو یہ انسان کی بلوغت پر اس پر واجب ہوتے ہیں یعنی بلوغت کے لئے کوئی خاص عمر نہیں جب وہ جوان ہو جائے علماء اکرام نے وضاحت کے ساتھ یہ چار باتیں بتائیں یہ تین علامتیں ہیں انہوں سے دو لڑکے کے لئے دو علامت لڑکی کے لئے تین علامت ہیں اگر اس میں سے کوئی علامت پائی گئی تو وہ لڑکے کو یا لڑکی کو بالک مانا جائے گا گیارہ سال ہو چاہے بارہ سال ہو چاہے تیرہ سال اور چونکہ یہ لوگ علماء اکرام نے جیسا بیان کیا تجربے سے کہ یہ ملک کے حساب سے وہاں کے موسم کے ہاتھ سے کہیں سر ملک ہے تو اس میں الگ بات ہے گرم ملک ہے پھر کھانے پینے تمام چیزیں بہت ساری چیزیں جو اس پر اثر انداز ہوتی اسے تبار سے انسان میں یہ علامتیں پیدا ہو ناظر محفیل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا آپ کو جو بھی سوالات ہیں آپ کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں کالز کے ذریعے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں ہمارے بھائی لائن پہ ہیں ان سے سوال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام شاک محفیل شاک محفیل شاک بھائی شاک بھائی شاک محفیل شاک محفیل کیسے ہیں آپ خیجے سے ہیں جی الحمدللہ آپ نے ویڈیو میں دیکھتا ہے میں اپنا سوال کا جواب بہت پیسیس کی اتواج میں ملکہ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد تامیر ہو رہی ہے رفتے مسجد ہے تو اس میں ایک مطلب جاہل آگی ہے وہ مسجد کامیٹی کو پوچھے بھی چندہ کیا کچھ اسے کتاکران دو ہزار دو کامیٹی والے نے اُن کو ایک کان بہجار کا جرمانہ کیا بول رہا ہے کہ یہ پیسے ہم مطلب کبرستان بلگا گا یا چسے اصل میں سوال دیکھیں معافی چاہتے ہیں اصل میں آپ کو سوال بہت زیادہ کئی الفاظ اس میں آگئے اور کئی چیزیں ہم سننے سکے صحیح سے واضح نہیں مختصر الفاظ میں آرام سے بولی آپ کوئی دکھت نہیں آرام سے بولی بول مسجد تامیر ہو رہی ہے مسجد تامیر ہو رہی چندہ کوئی اور کیا ہے جی چندہ کوئی اور جرمانہ کیا چاندوی ہزار جرمانہ کیوں جرمانہ لگایا مطلب جرمانہ اس چندہ کیا چندہ کیا اس لئے کمیٹی سے پوچھے بغیر انہوں نے چندہ کیا اس لئے ان پر جربانہ لگا ہے لیکن مطلب اس نے رسید میں دعاو کا جو سیوریٹری ہے ان کا نمبر دیا ان کو پتا ہے لیکن جہاں بن رہی ہے وہاں پر چندہ کو پتا نہیں ہے تو ان کو اور اکاندھا ہزار کا جرمہ نہ کیا کسی نے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں لگائیں گے مسجد میں تو لگے گا نہیں والا کہ کبرستان میں لگا دیں گے یا مطلب اس کو ضرورت سے دیں گے یعنی مسجد کے نام پر وہ جو چندہ لے کر آئے ہیں جن پر جربانہ لگا ہے وہ جو چندہ لے کر آئے ہیں وہ پیسہ کہاں لگائیں یا کبرستان میں لگا سکتے ہیں جربانے کا پیسہ جربانہ کا پیسہ مسجد والا تو جو دیا ہے تو وہ ہے جربانہ والا جی جی بالکل جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دیکھئے پہلی بات تمہیں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں جس میں کئی فریق جو ہے وہ ہیں تو یہ جو ہے یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہوتا تاکہ دور سے کوئی فتوہ دیا جائے یہ وہاں کے جو مقاومی علماء کرام ہیں کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی جمعیت ہے وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں یہ چیزیں جو ہے ایسے ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں ہمیں جو ہے اس کی قپس منظر حقیقت حال پتا نہ ہو تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے لئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ جو ہے جو وہاں کے قریب علماء کرام ان کے سامنے پیش کریں کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے چندہ کیا ہے کیونکہ سرے سے پہلا ہی مسئلہ کہ اگر کسی نے چندہ کیا ہے اب آپ خود بھی اس میں تھوڑا سا تضاد یعنی ٹکراؤ جیسی بات بتا رہے ہیں کہ سیکریٹری صاحب کو پتا ہے کمیٹی کے دیگر ممبران کو نہیں پتا کچھ اب آپ نے ایسی بات کیے تو یہاں بھی کلر ہونا چاہیے تھوڑا سا کیونکہ اگر کسی کے سیکریٹری صاحب کی کیونکہ ہمارے ہاتھ محسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر سیکریٹری ہی سب سے پاور فل طاقت پر اہدہ ہوتا ہے کمیٹی میں بعض دفعہ صدر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ سیکریٹری طاقت پر ہوتا ہے تو اگر اس کو پتا تھا مسجد کا مسجد کا مسجد نہیں ہے اچھا مسجد کا مسجد نہیں ہے تو ان کا مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں مسجد کی کمیٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ مسجد کی سکریٹری ہوں گے جس کمیٹی کے سکریٹری ہوں گے تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چندہ کیا انہوں نے بہت اجازت کی کمیٹی کے اجازت کیا ہے تو وہی میں نے کہا کہ بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ میں یہاں سے فیصلہ نہیں کر سکتا یہ میں تب اشارہ کر دیتا ہوں مطلب یہ کہ ایک بات تو یہ کہ جو چندہ کیا انہوں نے اب اگر انہوں نے چندہ کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چندہ انہوں نے کیا اس کا حساب و کتاب لیا جائے اب آپ جو ہے جرمانہ کسی پر رکھ سکتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے بیگر اجازت کے چندہ کیا ہے تو جب بولنے دیجئے اگر کسی نے بلا اجازت چندہ کیا ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے اور اس نے جو بھی چندہ کر کے لیا ہے اس کے جو ہے حساب کر کے لے لو آئندہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ حل اس کا یہ ہے حل یہ تھوڑی کہ آپ منمرضی سے کسی پر کوئی بھی جرمانہ لگا دیں گے مالی جرمانہ تو یہ پہلی بات تو اس کو حل کیجئے اسی نکتوں پر رکیے پہلے بس دوسرے آگے مت بڑھئے پہلے آپ کمیٹی کو راضی کیجئے کہ آپ جو ہے جس نے بھی چندہ کیا ہے اس سے آپ حساب و کتاب لیں اور جو پیسہ وہ دے کر آیا ہے دیکوور کریں اس کو مسجد میں لگائیں صحیح جی چندہ کرنے والے کون تھے پہلی مولانا تھے یا کیا تھے یہ نہیں جمولانا نہیں وہ جاہل آدمی ہے عام آدمی ہے عام آدمی ہے نہیں نہیں بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ وہاں کے علماء سے رابطہ کیجئے اور جو صورت حال ہے وہ ان کے سامنے رکھئے آپ وہ دیکھ کر انشاءاللہ فیصلہ کریں گے ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب یہاں سے دیا جا سکے ابتدائی نکتہ بھی ہے ابتدائی بات یہی ہے کہ آپ جو ہے جس نے جتنا چندہ کیا اس کی ریکووری ہونی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے تھوڑی کہ اپنی منمرضی سے آپ کوئی بھی جرمانہ کسی پر لگا دیں گے ہو سکتا جرمانہ یہ تو ایک برائی کا سنیں میرے بات یہ تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں سنیں یہ تو ایک طرح سے مطلب ایک ہی برائی کے دروازہ ہم کھولیں گے میں پانچ لاکھ لے کے آئے چندہ اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک لاکھ جو ہے جرمانہ تو چار لاکھ رکھ لو ایک صورتی ہو سکتی ہے یا میں دو ہزار لے کے آیا آپ مجھ سے کریں کہ چانوے ہزار جرمانہ دو جب میں دو ہی ہزار لے کے آیا ہوں تو پانچ چانوے ہزار جرمانہ کس بات کا لیا جائے گا مجھ سے تو دونوں صورتوں میں وہ غلط ہو سکتا ہے جی اگلا سوال لیتے ہیں جی وہیں سے آپ حل کرنے کی کوشش کیجئے اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ خرید سے ہیں ماشاءاللہ کیا نامیں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ارفان بھائی جی پور سے ماشاءاللہ پنگ سیٹی سے جی بلکل فرمائیے ایک سوال تو میں نے یہ تھا کہ آپ یہ آواز ہیں بہت کم آتی ہے ٹیوی تو پوچھے آواز کننے کے بعد ہمیں آتی ہے یعنی ہم لوگوں کی آواز ٹیوی پر برابر نہیں آتی پوچھے آواز کننے کے بعد ہمیں آتی ہے تو مجھے جہاں تک لگا ہے یہ تھا یہ روزے کے اندر یہ روزے کے نیندوں کے اندر ہوتا انہیں تو نہ پاکی ہو جاتی ہے اس سلسلے میں گوھر کیا جائے گا جی سوال کیا ہے آپ کا اصل سوال میرا سوال یہ روزے کے نیندوں میں بجلس ہو جاتا ہوں تو نہ پاکی ہو جاتی ہے تو اس میں روزے پوچھے ہو جائے گا جی 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 آپ cringe سوال سمجھ میں آ گیا ہے جو جو جانتے ہیں اگر گلتی پر ہوں گا دھورہ دیجئے آپ آپ semanas بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ روزے میں وہ سوتے ہیں روزے کی حالت میں اور سوتے ہوئے ناپاکی ہو جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سوال پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ چونکہ احتلام ہونا مفترات میں سے نہیں ہے یعنی شریعت نے احتلام کو ان چیزوں میں سے نہیں رکھا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اگر آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے سوتے ہوئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جی ہاں جیں جی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے جی وازلہ اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خریصے ہیں جی کیا نام ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میرا نام شریف الاسلام ہے میں ویسٹ پینگول مالدہ ٹاؤن سے بولتا ہوں جی ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا میرا وائپ کا 35 گرام گولڈ ہے تو کیا اس کا جکہ دینا ہے جی بلکل جی شیئر رحمل اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے شریعت نے 20 دینار پر زکاة واجب کی ہے جس کا وزن جو ہے آج کے اعتبار سے 85 گرام ہوتا ہے تو اگر 85 گرام سنا آپ کی وائف کے پاس ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے گا تو زکاة واجب ہوگی چونکہ 35 گرام نساب کو نہیں پہنچتا ہے تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی جی جی امید کی جواب مل گیا ہوگا آہ مل گیا جی بہت بہت شکریہ آپ سے جنڈنے کے لئے کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین محفیل رمضان کے پروگرام آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ سب سے خاص اپیلی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیسدوک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز سے شیئر کریں ان سے لائک کریں جی ہمارے کوئی بھائی لائن پر ہیں السلام علیکم حالو 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 آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ پہلے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں فیسوال کریں آپ ہاں ٹی وی کی آواز کم کر دیں جی جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہم یوٹی سے بات کر رہے ہیں جسی سیتا پر سے سیتا پر جی فرمائیے میرا خوال یہ ہے کہ معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے برابر میں منی ٹانسکر کا کام کرتا ہوں جیسے پیسے بھائیتا ہوں پیسے نکالتا ہوں مطلب اس کا پیسے مرے اگرار سے جیسے دیس روپے لوگ بیٹھتے ہیں مطلب ویڈیوز بیٹھتے ہیں یا بھجواتے سے بیٹھتے ہیں تو وہ صحیح ہے یا نہیں جی جی بلکل جی شیخ اس کا جواب کل دیتے ہیں شیخ نے کہا ہے انشاءاللہ اس کا جواب کل دیں گے شیخ تو کل گیارہ سے بارہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ آپ آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کا سوال کر لیا جائے گا اس کا جو صحیح جواب انشاءاللہ نہیں بلکل آپ کا سوال سن لیا گیا ہے آپ نے جو سوال کیا وہ سوال واضح سن لیا گیا ہے انشاءاللہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا گیارہ سے بارہ بجے تو سب سے پہلے انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا تو کل انشاءاللہ آپ آئیے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو جی جی آپ کی آواز آری کہاں سے بات کر رہی ہاں میرا میں آفیق سے بول رہی میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے ابھی نماز کو جا رہے نماز کو جا رہے ترابی میں تو ان کو نا سب کھڑے رہتی نا آگے پیچھے تو ان کو نا سب دیکھ رہا کھڑے بس بیٹھے لاؤن کی آگے ان کو دیکھتے رہتا ہو یعنی وہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں تو ایک شخص کوئی مسجد میں بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہتا ہے بس ہاں جی سب رہتی نا بنے بھی آگے پیچھے سب تو بس ان کے سامنے ایسا دیکھ رہا بس ان کو ہمیشہ پاچھتا ہے نروی لگر آرہا مطلب مطلب کوئی حقیقت میں بیٹھ کے دیکھتا ہے ہے یا ان کو ایسا لگتا ہے نہیں ان کو ایسا لگتا ہے ہمیشہ ہی سی لگ رہا واقiments ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہاں ہاں بس اچھا دیکھتا ان کو تابی تو کل دھککہ مار کے بھی چلے گا مطلب دھککہ مار دیا تو گرے بھی گرتے ہوئے کوئی دیکھا ان کو نہیں نہیں بس ان کو ڈکھتا کسی کو دیکھتا نہیں نماز مرحب نماز میں سے کرتا اٹھ کر دیکھیں گے اگر نماز میں ان کو اگر دھکا مارا تو کیا یہ گرے یا ایسے کھڑے رہے ہیں ان کو ان کا لگا نہیں نہیں ایسا لگا اسے لگا اسے محسوس ہوا اوکی اوکی جی شیئر الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت جو صورت حل ہم نے بنا رکھی اپنے معاشرے کی اس کی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ ایک دفعہ کسی خواتین کے گروپ پر ایک میسج آیا تھا اشتہار تھا ایک راقی جہرقیہ کرنے والے صاحب کا اشتہار تھا تو اشتہار میں میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا تذکرہ اس اشتہار میں نہ آیا انسان کو دنیا میں جتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اپنے صحت کے تعلق سے بچوں بیوی کے صحت کے تعلق سے یا کاروبار کے تعلق سے شادی بیا کے تعلق سے جتنی بھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں تمام پریشانیاں اس میں ذکر کی گئی تھی کہ ان تمام چیزوں کا علاج رقیہ کے ذریعے کیا جائے یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی وہمکار وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں تو پہلی بات میں جو راقی حضرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اور عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو سماج میں رواج نہ دیں خوف کی تجارت اسے میں کہتے ہیں یہ خوف کی تجارت آپ براہ مہربانی اللہ کی واسطے آپ خوف کی تجارت مت دیجئے لوگوں کو خوف زدہ کر کے پیسے مت بنائیں اگر کسی کے ہاں جنوین مسئلہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک اس کا علاج کیجئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنوین مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کو یہ بھے یہ در یہ خوف سماج میں مت پھیلائیے نبی کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے کیسس نہیں تھے اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ 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 طبقہ یا وہ ماحول جہاں علم کابول بالا ہے جہاں اہل علم موجود ہیں وہاں پر ایسے کیسس زیادہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن جہاں جو ہے تواہم ہے تواہم پرستی ہے اس طرح کی جو ہے بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں ہر فرد کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جنیون کیس بہت سارے کیسس میں یہ جو ہے جنیون کیس نہیں ہے یہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تو پہلے بات میں یہید کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر وسوسے کا شکار ہوں تو پہلے آپ پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ ان کو کسی سائیکیٹسٹ جو ماہر نفسیات ہوتا ہے یا نیورولوجسٹ جو ہوتا ہے دماغ کا ماہر ہوتا ہے پہلے کسی ایسی ڈاکٹر کو آپ چیک کروائیں پہلے بعد تو وہم ہوگا تو ان کو کہیے کہ آپ وہم کو ذہن سے نکالیے آپ ایسا مت سوچئے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اب ایسا مت سوچئے کہ کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہے پہلے اس وہم کو اپنی زندگی سے نکالیے اور اس کے بعد جو ہے اگر کچھ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پر اسسٹنٹ ہے لگاتار ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ کسی ماہر نفسیات جو ہو سکتا یا کوئی نورولوجسٹ ہو سکتا اس کو آپ کنسلٹ کیجئے اس کو دکھائیے اس کے ساتھ اہم چیز جو ہی ہے کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں صبح اور شام کی عذکار کی پابندی کریں دعائیں پڑھیں صبح شام کی اور پاک رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی جیشکوی خاص اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کہ میں مسجد میں جاؤں اور مجھے وہاں کوئی دکھائی دیتا ہے تو میرے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی تصدیقی کرنا حل بتانا تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی کچھ بھی کہے اور ہم ماننے کی واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ضرور نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی بیان دے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے اور وہاں کوئی ہم کو دکھائی دیتا ہے یعنی کوئی شیطان ہے حدیث کہتی ہے رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے میرا دوسرا سوال ہے تو یہ اس چیز کی تصدیق کرنا ہی میرے لئے بہت مشکل ہے کوئی ضرور نہیں کہ آدمی جو کچھ بیان دے رہا ہے ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو نہیں اگر کبھی ایسا خیال آئے بھی تو آدمی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے رحم اللہ پڑھے دل جمعے وہاں پر لوگوں نے ایسا مطلب پھیلا دیا ماشرہ میں انسان کو کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو شیطان کا سایہ ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے بہت زیادہ آدمی دماغ میں بٹھا لے کسی چیز کا خوف کہ ایسا چیز میں دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا اگر جو ہیں رشتہ داریوں سے کبھی کبھی ہم دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کی اس میں یہ چیز بنا ہوا ہے تو وہ دماغ میں بٹھا کر دیکھتے ہیں وہی چیز ہم کو دیکھتی ہے اس کا تجربہ آپ کو ہم لوگ بچپن میں ہوت ہوا ہے شب دیکھنا نہیں آدمی سن بھی لیتا ہے کبھی دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے آپ کچھ بولیں تو سنائی وہی دیتی ہے جو ہمارے دماغ میں جواب چللی ہے آدمی غلط سن بھی لیتا ہے شیف غلط تو اس کو دہائی نہیں دی تا غلط سن بھی لیتا ہے یعنی انسان کا ایمان عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے جی سسٹر امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہلو میرا دوسرا بھی سوال ہے سسٹر معافی چاہیتے ہیں اصل میں کئی لوگ لائن پہ ہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملنا چاہیے انشاءاللہ اگر موقع ملے تو لاشت میں آپ کا سوال لیتے ہیں جی جی فرمائیے فرمائیے آپ ہلو ہلو جی شاید کٹ ہو گیا تو ہمارے بہت سے بھائیوں نے سوالات کیے ہیں ابو بشرا ایک ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کب اور کیسے پڑھیں گے جبکہ امام ایک سانس میں کئی آیتیں پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد فوراں دوسری سورت شروع کر دیتے ہیں جہری نماز میں امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے لا صلات لمن لم یقرہ بفاتیت کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیدی سے اب کیسے پڑھنا ہے اس کی اپنی سہولت کے اوپر جس طرح چاہے وہ پڑھ سکتا ہے انہوں نے دو چیزیں رکھی ہیں کہ امام صاحب ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں بس اس کو میں آگے بیان کرنے والا تھا دیکھیں اس کی تیم شکل ہو سکتی ہے یا تو امام صاحب یہ دعا سانہ کیلئے خاموش ہے اور بعد میں سورہ فاتحہ شروع کریں گے وہ اپنا دعا سانہ پڑھے اپنی حساب سے شروع کر لے امام صاحب جب پڑھیں گے اور اللہ ظالمتہ آئیں گے تو ان کے ساتھ آمین بھی کہے گا اپنا شروع کرنے گے دوسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب جو سکتات میں رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو نہیں رکھتے ہیں تو اس کی بات الگ اگر رکھتے ہیں تو وہاں پر رکھ کے پڑھ سکتا ہے تیسری شکل ہوتی ہے کہ امام صاحب کو پڑھ لینے دو اس کے بعد کرد بھی تو کریں گے نا نہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ تو سور فاتحہ ایک ساس میں پڑھتے ہیں وہاں موقع نہیں ملا سور فاتحہ ختم کی فٹاک سے دوسری سور وہاں بھی موقع نہیں ملا اگر کہیں موقع نہیں ملتا ایسا کوئی امام ہے تو اس کے بیچے نمازی نہیں پڑھنا ہوئی اگر کوئی ایسا امام ہے جو آپ کو سور فاتحہ یعنی دعا سنہ سے لے کر سور فاتحہ اور جو سورت ملاتے ہیں اس کا دورانیہ اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ آپ کو سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ایسا امام کے بیچے نماز نہیں پڑھنی بلکل بھی نہیں پڑھنی نماز نہیں ہوگی نماز اس کے امام کے بیچے آپ کو نہیں پڑھنا ہو شک کیا ایسا ممکن نہیں کہ سور فاتحہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں اگر وہاں ہم نہیں پڑھ سکے امام صاحب کو سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ساتھ میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں پڑھتے رہے ہیں اگر سورہ فاتحہ ختم بھی ہو گئی کچھ ہمارا باقی بھی ہے تو وہ سورت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی قرآت بھی کر رہا ہے سورہ فاتحہ تو پڑھ نہیں ہے قرآت کر رہے تو پڑھ دیجئے آپ جب بھی پڑھ دیجئے اس کے بعد استعمال کیجئے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ ختم بھی ناظرین محفل رمضان کا پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ گیارہ سے بارہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا آپ دارے پوچھ سکتے ہیں جی لیتے ہیں سلام علیکم جی آپ کا ناو جی میرا کمان ہے کہاں سے بات کریں آپ جاپان سے بات کریں جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال ہے کہ جاپان نے بہت ساری چیزیں میں سورہ دلتا ہے کبھی سوال رہتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم تیکیر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں سورہ ہے نا تو پھر اس کو پینک دینا چاہیے یا پھر وہ سورہ کھاتا ہوں جو وہ کھاتا ہوں اس کو دے لینا چاہیے تو یعنی وہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جی جی سر کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جی شید جاپان سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں بھائی نے سوال یہ کیا کہ جاپان میں رہتے ہیں اور وہ بعض دفعہ کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی ذمہ داری پر وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر ان چیزوں میں جو ہے وہ سور کے کچھ اجزاء ملے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ متحقق ہے کہ ہاں اس میں ایسے اجزاء ملے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کو جو ہے کیا کریں گے کیا کسی غیر مسلم کو وہ دیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ راجع بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اسلامی شریعت میں حرام ہے تو وہ کسی غیر مسلم کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے وہ اپنا کھا رکھا ہے ہاں ہم نہیں دیں گے اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے شریعت میں تو وہ سب کے لئے حرام ہے یعنی وہ مسلمانوں کے لئے بھی حرام ہے اور وہ غیر مسلم حضرات کے لئے بھی حرام ہے صحیح بات یہ ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن و حدیث میں ہیں کہ جیسے قرآن میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کفار و مشرقین جہنم میں جائیں گے تو ان سے سوال یہ ہوگا کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور پوری آیت کا سیاق و سباق دیکھیں تو وہ آیت جو ہے وہ کفار کے بارے میں غیر مسلم حضرات کے بارے میں کہ ان سے سوال یہ ہوگا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اسی طرح زکاة کے بارے میں ڈانٹا گیا کہ وہ مشرقین زکاة نہیں ادا کرتے تو اگر وہ مکلف نہ ہو سیرے سے مخاطب نہ ہو تو ایسی صورت میں ان سے معاقضہ نہیں ہوتا گرفت ان سے نہ تو نماز کے بارے میں ہوتی نہ تو ان سے گرفت زکاة کے بارے میں جبکہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ ان کی گرفت زکاة کے بارے میں بھی ہوگی اور ان سے بھی پوچھا جائے گا تم زکاة کیوں نہیں دے ان سے بھی پوچھا جائے گا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حرام کردہ چیزیں شریعت میں ہیں وہ غیر مسلم حضرات کے لیے بھی حرام ہیں اس لئے ہم وہ چیز جو شریعت میں حرام ہم کسی غیر مسلم دوست کو نہیں دے سکتے آپ اس کو ڈیسٹرائی کر دیجئے یعنی اگر آپ مثال دیتا ہوں ایک دوسری مثال دیتا ہوں جیسے آپ کسی فوج میں ہوں کہیں بھی اور بہت ساری فوج ممالک کی فوجوں میں جو ہے شراب پیش کی جاتی ہے اب کوئی سوال کرے کہ میں مجھے شراب دی گئی میں تو پیتا نہیں لیکن وہ شراب جو ہے کسی اپنے غیر مسلم دوست کو دے دیتا ہوں تو ہم کہیں گے آپ کے لئے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ کی وہ مخاطف ہے ایک بات یہ دوسری اس میں دوسرا یہ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک حرام چیز پر تعاون کر رہے آپ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس پر آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں تو اس لئے جو مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رشمی کپڑا دیا تو نبی نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا کپڑا ہے جن کا آخرت نے کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نبی نے کہا پھر بھیجا نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لے کے آئے نبی کے پاس اختصار کے ساتھ لے کے آئے کہا کہ آپ نے تو ایسا کہا تھا تو آپ نے کہا کہ میں نے تم کو اس لئے نہیں دیا کہ تم اس کو استعمال کرو اس لئے دیا ہے کہ تم اسے کسی خاتون کو پہنا دو گھر کی یا اس کو بیچ کے اس سے پیدا اٹھاؤ اس کے بعد وہ کپڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکہ کے ایک مشرق بھائی کو دے دیا تو علماء کرام کی آپ توجیہات جا کے دیکھ لیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس لئے دیا اپنے مشرق بھائی کو کیونکہ اس کے لئے جائز تھا لوگوں نے کہا کہ اسی شرط کے ساتھ دیا اپنے مشرق بھائی کو جس شرط کے ساتھ اللہ کی رسول صاحب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیا تھا جی 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 بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں جا رہا اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام علیکم شیخ میں چھوٹا سوال تھا ایک پہنگ ہیدراباد سے پہنگ بتا رہا ہوں اچھا اچھا چھوٹا سوال تھا ٹائم بھو گیا اور لیڈی میرا سوال تھا کیا جی فہم ہے بلکل میرا سوال تھا حضرت کے کوئی اگر درگا پرست ہے یا جو نہ مشرق ہے تو ان کو صدقہ خیرہ دے سکتے کیا مسلمانی ہے لیکن درگا پرست ہے اور بیداد پر آفات کرتے تو ان کو صدقہ خیرہ دے سکتے نہیں دے سکتے جی شیئر جی ماشاءاللہ امید کی یہ باتیں سن کر جا کے لوگوں کو بتاتے بھی ہوں گے ایسا لگتا ہے برابر وہ جڑے رہتے ہیں تو دیکھیں فہم بھائی مسئلہ یہ ہے جسے آپ نے کہا کہ وہ شیر کرتا ہے یہ کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوئی ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے ہیں کسی غلطہیمی کے وجہ سے یا کسی جہالت کی وجہ سے اگر وہ شیرک یا کفر کے آمال میں مطلع ہے تو صرف اتنی سی بات پر اس کو کافر نہیں کہا دیا جاتا ہے کافر کہنے کا ایک بڑا پروسیزر ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کفر کر رہا شیرک کر رہا اس کے باوجود بھی اسے کافر نہیں کہا جاتا ہے کچھ موانے ہوتے ہیں موانے ہی تکفیر ہوتے ہیں تو جب تک کسی کی تکفیر نہیں کی گئی ہے واضح طور پر علماء نے اور وہ بھی تکفیر ایسا نہیں کہ ہم وہاں بیٹے بیٹے تکفیر کر دیں جب تک علماء نے بہت زیادہ تکفیر نہیں کیا اس کی جیسے مرزا غلام حمد قاجین کی تکفیر کی گئی ہے جب تک ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں جیسا صلوق ہونا چاہیے جیسے درگاہ کے لیے مانگ رہے ہیں یا مطلب وہ چندہ جمع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جا کے اس پیسے سے شرک ہوگرہ کریں گے تو وہ چیز تو الگ ہوگی مطلب اگر کوئی ایسا بھائیت جو ٹھیک مشرک ہے یا شرک کرتا ہے اگر وہ بیمار ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے تو انسانیت کی بنیاد پر نہیں نہیں وہ تو بات یہ لگتی کہ زکاة کہاں دینی وہ تو اللہ تعالی نے تیع کیا وہ درگاہ والے نہیں نہیں زکاة نے عام صدقی کی بات ہو کر رہے ہیں عام جو ہے یہ درگاہ والے تو جانا ہے عام آدمی بھی اگر مانگیں کہ ہمیں کہیں ہوں لگانا ہے شراب پینا ہے دے دو وہ تھوڑے دیں گے تو جو جائز جگہیں وہیں دیں گے لیکن یہاں بھائی صاحب کا سوال شاید اس لیے ہے کہ وہ چونکہ شرک کر رہا ہے مزار پر رہا ہے تو ایسا آدمی غریب ہے یا مستحق ہے تو کیا اس کی مدد کی جا سکتی کہ نہیں شاید فہم بھائی کا یہ سوال ہے نا تو اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ جو شرک کرنے والا کفر کرنے والا غریب ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی مدد کی جا سکتا ہے اگر وہ مسکین ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو مسلم مان رہے ہیں اس کی تکفیر نہیں کی گئی ہے تو بائی ڈی فال کلمہ پڑھ رہا ہے تو بائی ڈی فال ہم مسلمان مانیں گے مسلمانوں جیسا سلوک ہوگا وہ مر گیا تو اس کے باپ میں اس کا حصہ ہوگا نہیں اس کا باپ مر گیا تو اس کو حصہ دیا جائے گا اس کی اولاد مر گئی تو اس کی مال میں اس کو حصہ دیا جائے گا اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفع نام کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا پورا جو تعامل ہوتا ہے مسلمانوں جیسا ہوتا ہے تو ہر جگہ ہم اس کو مسلمان کی کٹیری میں رکھتے ہیں تو زکاة کے معاملے میں کیوں ہم اس کو الگ کر دیں گے اس کو زکاة دیں گے اگر وہ فقیر ہیں مسکین ہیں اور میں بھی ان کو دے کے سمجھا تھا ہوں کہ بھائی اساں مت کر یہ غلط ہے ان کو دے کے مطلب بھی احسا کنا کیا غلط ہے بہت اچھی بات ہے اس میں باقاعدہ اگر پیسہ جمع کیا جا رہا ہے چادر کے لیے یا شرک کے آمال وہ ایک الگ چیز ہے فہم بھائی کہ وہ سوال نہیں ہے دیکھیں وہ کئی بھی رہے نا فہم بھائی کہ وہ سوال نہیں ہے وہ آپ الگ سے ایک سوال اٹھا رہے ہیں بات واضح ہوگا جی فہم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر محفل رمضان کے پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے بہت سے احباب ہم سے جھوڑے تھے بہت سے احباب کے کالز آئے جن کا ہم نہیں لے سکے ہم حذرت چاہتے ہیں اور ہمارے بہت سے احباب نے یہاں چیٹ پر بھی سوال کیے ہیں کسی وجہ سے ہم نہیں لے سکے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کل ہماری احباب یہ آئیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی ان کو ہم پہلے جواب دیں اور آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری ملاقات کل کے پروگرام میں ہوگی اور کل ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ پورے رمضان اسی طرح ہم گیارہ سے بارہ بجے حاضر ہوتو رہیں گے آپ کی خدمت کے لئے انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی